ہمیں جب بھی دو کسروں کے درمیان موازنہ کرنا ہو یا تفریق کر دی ہو یا دونوں کسروں کو آپس میں جمع کرنا ہو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں کسروں کا نیچے والا نمبر برابر ہو اور یہاں بھی اس ویڈیو میں ہم دو کسروں کو جمع کر رہے ہیں ایک طرف ہمارے پاس تین بٹا پندرہ اور دوسری طرف ہمارے پاس ہے سات بٹا پندرہ تو یہاں دونوں کسروں کا نیچے والا نمبر برابر ہے اسی لیے ہم ان کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں اب یہ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے اور جب نیچے والا نمبر برابر ہو تو ایک طریقہ لکھنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نیچے صرف ایک دفعہ پندرہ لکھ دیں اور اوپر ہم لکھ دیں تین بٹا سات ایک سات یہ بھی ایک طریقہ لکھنے کا تو تین میں جب سات جمع کیے تو ہمارا جواب آ جاتا ہے دس بٹا پندرہ اسی بات کی ہم اکاسی بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں ہمارے پاس ایک پورا ہے اب یہ پورا ایک ڈبا ہے ہمیں اس کے کتنے حصے کرنے ہوگے ہمیں اس کے پندرہ برابر حصے کرنے ہوگے تو اب ہم اس کے پندرہ برابر حصے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کے پندرہ برابر حصے ہوگے آپ اپنی تسلیق کے لیے ویڈیو روک کر انہیں گن بھی سکتے ہیں خیر آگے بڑھتے ہیں تو پہلی قصر ہمارے پاس ہے تین بٹا پندرہ یعنی کہ پندرہ میں سے تین حصوں کی نمائندگی کرنی ہے تو جس رنگ میں لکھاوا ہے ہم اس کو اسی رنگ میں یہاں بھر دیں گے تو ایک خانہ بھریں گے ہم پھر ہم دوسرا بھریں گے اور ہم تیسرا بھی بھریں گے کیونکہ تین بٹا پندرہ لکھاوا ہے تو تین بٹا پندرہ کا مطلب تین خانے اگلی قصر ہمارے پاس کیا لکھی ہوئی ہے اگلی قصر ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے سات بٹا پندرہ یعنی کہ ہمیں اس کے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ سات خانے رنگ کرنے ہوں گے جی اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا وقت لگ جائے لیکن میں کچھ نہ کچھ بات آپ کے ساتھ کرتا ہی رہتا ہوں تو بھئی پھر سے اس کا ہم ریگاپی کر لیتے ہیں پھر سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ دو قصریں اگر آپس میں جمع کر لی ہوں تو ان کا نیچے والا نمبر برابر ہونا چاہیے اور جب نیچے والا نمبر برابر ہو تو آپ نے اوپر والے نمبروں کو سیدھا سیدھا جمع کر دینا ہے اور نیچے وہ نمبر ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا یہ ہمارے ہو گئے چھے خانے اور یہ اب آخر میں ہمارے سات خانے بھی بھر دیے تو اگر ہم ان تین خانوں کو اور ان سات خانوں کو آپس میں جمع کر دیں تو کتنے ہو جائیں گے تو ہمیں ان سب رنگ ہوئے خانوں کو گننا ہوگا یہ ہو گیا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اور دس ہو گئے ہوئے دس کے دس خانے بہت زبردست بات ہو گئی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک چھوٹا سا کام لے گیا وہ کیا وہ یہ کہ یہ جو دس اور پندرہ لکھا ہوا ہے کیا یہ اپنے منفرد روپ یہ جو دس پٹا پندرہ لکھا ہوا ہے کیا یہ اپنے منفرد روپ میں ہے نہیں یہ ابھی اپنی سمپلسٹ فارم میں نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں کوئی ایسا ضربی ٹکرا ڈھوننا ہوگا جو دونوں نمبروں کا مشترکہ ضربی ٹکرا ہو اور وہ ہوتا ہے پانچ پانچ بائی دو دس ہوتا ہے پانچ بائی تین پندرہ ہوتا ہے تو ہم ان دونوں نمبروں کو پانچ سے تقسیم کر لیتے ہیں تو اب ہمارا کیا جواب آ جائے گا اب ہمارا جواب آ جائے گا دو بٹا تین جی تو کیا یہ دو بٹا تین یہی چیز کی دمائندگی کر رہا ہے بلکل اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان پندرہ خانوں کے ڈبے کو ہم تین حصوں میں باڑھ دیں تو ایک حصہ ہو جائے گا کتنا ایک حصہ ہو جائے گا پندرہ کو ہم تین سے تقسیم کریں تو کتنا بنتا ہے پانچ تو پانچ خانوں کے بعد ہم ایک حصہ بنا دیتے ہیں اور اسی طرح اگلے پانچ خانوں کے بعد ہم دوسرا حصہ بنا دیتے ہیں یعنی کہ ایک حصہ ہو گیا ایک بٹا تین پھر دوسرا حصہ بھی ایک بٹا تین اور پھر یہ تیسرا حصہ بھی ایک بٹا تین تو ایک بٹا تین اور ایک بٹا تین ایسے دو اگر ہو جائیں تو کتنا ہو جائے گا دو بٹا تین ہو جائے گا اسی لیے یہ قصر دو بٹا تین اور یہ قصر دس بٹا پندرہ بنیادی طور پر برابر ہیں یہ آپس میں مصابی قصر بھی ہے